ارہی سٹوڈیو سیاسی لوگوں میں کیا دینی لوگوں کے اندر بھی سرائیتکار آیا گاڑیوں کے پیچھے باگنا اور جناب دھڑانا اور اس کا مزا لینا اور اس کا شوق ظاہر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے ان چیزوں سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ آزمائش ہے اور سیاسی لوگ وہ تو مجمع دکھانے ہوتے ہیں وہ تو دوسروں کو دکھانا ہوتا ہے کہ ذرا دیکھو جی لوگوں کی محبت دیکھو جی لوگوں کی پھر وہ خبر دیتے ہیں جی دیکھو جی آدمی بے ساکھیوں پہ چل کے آیا جلسے میں اتنا مقبول لیڈر ہے عزیز دوستو یہ جو لطف لوگوں نے بنا لیا ہے یہ تکلیف ہے یہ شدت ہے یہ سارے لوگ اللہ کی مخلوق ہیں یہ سارے رسول پاک کے غلام ہیں درجوں کے لحاظ سے اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پہ بٹھا دیا ہے تو اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ سمجھ لے کہ میں کوئی بھلا ہوں وہ نبی پاک کے اس وائے نور کو پیش نظر رکھے حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے حضور واپس جانے لگے تو میں نے احترام کے طور پر اپنے بیٹے قیس کو حضور کے ساتھ کر دیا میں نے کہا جاؤ نبی پاک کے ساتھ وہ حضور سواری پہ تھے حضور نے جناب قیس سے فرمایا آجا بیٹا میرے ساتھ ہی سوار ہو جا آجا ذرا میرے ساتھ آجا کہنے لگے نہیں حضور میں نے آپ کے ساتھ سوار نہیں ہونا ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں پر وہ اس طرح سمجھا رہے ہوتے ہیں جیسے دعوت دے رہے ہیں میں اس قابل نہیں جی میں تو بڑا چھوٹا آجمی ہوں او بھئی یہ آپ دعوت دے رہے ہیں کہ ذرا اور کرو میرے ساتھ یہ دعوت دے رہے ہیں کسی نے اگر کسی کو منع کرنا ہے تو اس کا لہجہ بتاتا ہے کہ یہ پساد نہیں کر رہا ہے اس چیز کو حضرت سعید بن عبادہ کے ساتھ جناب قیس بن سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا محبوب نے فرمایا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ سواری پہ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں بیٹھتا ازراحِ عدب کہا حضور نے فرمایا دو ہی باتیں ہیں یا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اور یہاں واپس چلے جاؤ میری سواری کے ساتھ ساتھ بھاگنے کی تمہیں اجازت نہیں دنیا کو اسوا وہ دینا ہے جس پر لوگ عمل کر سکے جس پر عمل کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے تکلفات کی زندگی مشکل ہوتی ہے اور آداب اگر بوجھ بن جائیں تو پھر وہ لمبے نہیں چلتے بڑی جلدی چیزیں کمزوری کا شکار ہو جاتی